بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب کریئے سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو کھڑا مثالہ کیمہ اور پوریاں بنانے کا بلکل سادہ آسان طریقہ بتاتے ہیں اس کو بنا کر آپ لطف بھی اٹھائیں گے اور یہ بڑا مزے کا پکوان ہے ایک دوہ بنا کر آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اس کو تو سب سے پہلے ہم اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا اجزاء ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیمہ ہاتھ کا کٹا ہوا آدھا کیلو لینا ہے ہاتھ سے بنائیں تو بہتر رہتا ہے چھوری سے یا جو بڑا وہ بنانے والا گوشت وہ لے لیں اس کے بعد آپ نے نمک لینا ہے ہاتھ بزیکہ ادرک دو انچ کا ٹکڑا لینا ہے یہ جو کیمہ کی مقدار اس کے مطابق یہ اجزاء دیئے گئے ہیں مزید آپ اس کو زیادہ کم کر سکتے ہیں لیسن چار سے چھے جوئے پیاز دو عدد لینے ہیں ثابت لال مرچیں آٹھ سے دس عدد ثابت دھنیا ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچ دہی آدھی پیالی کوکنگ ایل حسب زرورت پوریاں بنانے کے لیے میدہ تین پیالی یعنی اس کے ساتھ جو ہم پوریاں بنائیں گے وہ میدہ تین پیالی لینے آپ نے بزار سے مل جاتا ہے یہ نمک ایک چھے کا چمچ چینی چار کھانے کے چمچ کوکنگ ایل حسب زرورت اب یہ سارے اجزاء آپ نے لینے لینے ہیں اب ترتیب سے سارا کام کرنا ہے تاکہ یہ لذیذ بھی بنے اور بلکل آسانی سے کام بھی ٹھیک طریقے سے ہو پیاز کو آملیٹ کی طرح بریق چوب کر لیں لیسن کو کچل کر رکھ لیں ادرک کو بریق کٹ لیں یعنی مثال ہے پہلے جیسے نہ تیار کرتے ہیں کھانے کے لیے کسی پکوان کے لیے اس کے بعد ادرک کو بریق کٹنے کے بعد دھنیا اور زیرے کو بھون کر موٹا کوٹ لیں تھوڑا سا موٹا موٹا ان کو کوٹنا ہے بلکل بریق نہیں کرنا کوٹیں گے تو بہتر رہے گا اگر گرینڈر میں گرینڈ کریں گے تو وہ زیادہ بریق ہو جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے خستہ بہترین بنانے کے لیے اس کو آپ نے بھون کر موٹا کوٹ لنا ہے پین میں چار سے چھے کھانے کے چمچ کوکنگ ایل کو گرم کرنا ہے آپ نے ہلکی آنچ دینے شروع میں اس میں پیاز اور لال مرچوں کو ہلکا سا نرم ہونے تک پھرائی کرنا ہے پھر اس میں لیسن نمک اور کیمہ ڈال کر ہلکی آنچ پر ڈھاک دینا ہے جب کیمہ کا پانی خوشک ہو جائے تو اس میں دہی دھنیا اور ادرک ڈال کر اتنی دیر بھونے کہ تیل الہدہ ہو جائے اب پوریاں بنانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے لیے آپ نے میدے میں آدھی پیالی دہی ڈال کر اچھی طرح نرم گوند لینا ہے کوش دیر کے بعد اس کے پیڑے بنا لینا ہے پھر ککنگ ایل میں پیڑوں کو ڈبو کر پوریاں بیل کر سنہرے فرائی کر لیں اور گرم گرم کیمہ کے ساتھ پیش کریں سنہرے فرائی کریں